اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو روتے ہو کہ یونیورسٹیز میں ریپ ہوتے ہیں روتے ہو کہ ہماری نسلیں برباد ہو گئی روتے ہو کہ نمبرز کے لیے عزتیں لٹ رہی ہیں روتے ہو کہ فیسز کم کروانے کے لیے اپنی عزت پیش کر دی جاتی ہے روتے ہیں ہم کہ اچھے گریڈز لینے کے لیے کچھ بھی کیا جا رہا ہے اور اس قوم کی بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کو نوچ ڈالتے ہیں بڑے بڑے عہددار بڑے بڑے بغیرت ٹیچرز بڑے بڑے خود کو غرب کرنے کے لیے اللہ کے عزاب کو للکارنے والے کیا اس قوم کی بہنیں بیٹیاں تھوڑی بہت بھی غیرت نہیں رکھتی میرسے مناثر ہمیں اگر کالیجز سے دیکھنے کو مل رہے ہیں تو یونیورسٹریز میں کیا حالات ہوں گے کیا والدین کی بھی غلطی نہیں ہے کیا ہماری سوسائٹی کی اپنی غلطی نہیں ہے اس سب چیز میں کیا ہم لوگ خواب خرگوش میں ایسے ہی سوئے رہیں گے کیا ہم لوگوں کو غیرت نہیں آئے گی ہمیں شرم نہیں آئے گی کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں کیا ہم لوگوں کو کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ اپنی عصتوں کو خود محفوظ کرنے کی کوشش کریں نہ تو ہم نے سمجھنا ہے اور نہ ہی ہم نے اچھائی اور برائی میں فرق کرنا ہے بس پھر بھگتتے رہیے پرداشت کرتے رہیے ظلم بھی نائنصافی بھی اس ملک میں جیسا نظام ہے وہ سب چیز بھی اگر نہیں بول سکتے تو مٹنے کے لیے تیار رہیے نہیں بول سکتے تو لٹنے کے لیے عزتیں خاک ہونے کے لیے تیار رہیے ہم ایک عرصے سے جب اس ساری چیز کے خلاف بات کرتے تھے تو ہمیں ہی الٹا یہ ایک قوم بکواس کر کے بتاتی تھی کہ بھائی ہمارے کنجروں میراسیوں کو زنا کرنے والوں زنا کے اڈے جلانے والوں کو ہرگز کچھ مت کہا جائے لڑکیوں کی جن سے زیادتی کا معاملہ ہے جہاں پچپن سو لیکڈ ویڈیوز ایک شخص کے موبائل فون سے برامد ہوئی ہیں تو اپنی آواز بلاند کیجئے جتنا ہو سکے اپنی آواز بلاند کیجئے ورنہ وقت آنے والا ہے ایسی تباہی پھرے گی کہ کسی کا گھر محفوظ نہیں رہے گا اللہ سب کی حفاظت فرمائے آج کی ویڈیو کے حوالے سے رائے دیجئے گا ایسی آگے بیر آسمان چرکی